جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ بیمار پرسی کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ آپ اس کی آیادت کیجئے اور دوستانِ گرامی قدر اس میں بھی ایک راز ہے اگر کوئی بیمار پڑ جائے اور آپ کی اس کی شکرنجی ہو کوئی لڑائی ہو جھگڑا ہو اور ایک دوسرے سے دوری ہو تو جب آپ اس کی آیادت کو جائیں گے اس کے پاس جائیں گے بیمار پرسی کریں گے تو جب آپ بیمار پرسی کریں گے اس کے دل میں بھی نرمی آ جائیں گی اور اس نرمی میں آپ کی جو لڑائی جھگڑا تھا جو نفرتیں جنم لے رہی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی اور محبتیں پروان چاڑ جائیں گی تو آؤ دوستانِ گرامی قدر وَإِذَا مَرِدَا فَأُدْهُ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جب بھی کوئی بیمار ہو تو اس کی آیادت کرنا یہ مسلمان پر حق ہے حضرتِ مولا علی شیر خدا قرم اللہ تعالی وَجْلِقَرِيم روایت کرتے ہیں آقا جانی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو بندہ کسی کی صبح کے وقت آیادت کرتا ہے اور بیمار پرسی کے لئے جاتا ہے اور اس کا دکھ بانٹنے کے لئے جاتا ہے اس کے درد کو بانٹنے کے لئے جاتا ہے آیادت کے لئے اس کے گھر میں جاتا ہے صبح آیادت کرے گا شام تک ستر ہزار پرشتے اس بندے کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے اور اگر شام کو کوئی آیادت کرے تو صبح تک ستر ہزار پرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے کہ اس بندے نے یا اللہ تیرے بندے کی بیماری پر آیادت کی ہے بیمار پرسی کی ہے اے اللہ تُو اس کے حال پر رحم فرما اور آپ فرماتے ہیں جنت میں اس کے لئے چنے ہوئے پھلوں میں سے حصہ ہے چنے ہوئے پھلوں میں سے اس کا حصہ ہے تو آؤ دوستانِ گرامی قدر یہاں شارعین کہتے ہیں کہ اگر گرمیاں ہوں تو صبح کے وقت اور اگر سردیاں ہوں تو شام کے وقت اجادت کیا کرو کیوں رات لمبی ہوتی ہے سردیوں میں تو زیادہ دیر تک فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے اور اگر موقع ملے تو دونوں وقت مل جائے تو صبح بھی کر لو اور شام کو بھی مسلمان کی اجادت کرو جب تم کسی کی بیمار پرسی کرتے ہو تو تم اپنا فرض نباتے ہو اور اپنے مسلمان بھائی کو حق دیتے ہو آؤ عزیدانِ موتشم میں جنہ اسپطال میں تھا کسی مریض کے ساتھ تو میں ایک بزرگ دیکھتا تھا وہ ہر روز آتے ہر روز آتے تو ایک ایک بیڈ پر جاتے بس یہ کہتے کیا حال چاہ لیں طبیعت کیسی ہے میرے حق میں دعا کرنا دو تین چار جملے بس کہتے پھر اگلے بیڈ پر وہ صبح جب واق کرتے تو واق کرتے کرتے جنہ اسپطال پتہ نہیں ان کا گھر کہا تھا لیکن وہ سارے جنہ اسپطال میں چکر لگاتے اور بیمار کی بیمار پرسی کرتے اب جانتے نہیں تھے کہ یہ میرا جاننے والا ہے اب اس کا رویہ کیسے ہوگا میرے ساتھ یہ بولے گا کیسے لیکن وہ آگا ہے جانی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز کو اور اس طریقہ اسلوب جو حضور نے بتایا تاہیدارِ عالمت نے جو ہمیں طریقہ واضح کیا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تو جو اسلوب اسلوبِ زندگی تاہیدارِ عالمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر واضح کیا تو اس کا وہ عملی نمونہ بان رہے تھے اور دوستانِ گرامی قدر مریض تو مریض جو ساتھ ہوتے تھے ساتھ اس کے ہوتے تھے وہ بھی دعائیں کیا کرتے تھے اللہ پاک اس بندے پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اور کتنا بڑا عجر ہے بندہ کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو بدلے میں فرشتیں دعائیں دیتے ہیں فرشتیں اس کے حق میں ستہ ہزار فرشتیں اس کے حق میں دعا گو ہو جاتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں اور شام صبح کرے تو شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں کتنا عویم موقع ہیں دعائیں وصول کرنے کا تو دوستانیں گرامی قدر آج کے بعد ہم ارادہ کر کے جائیں کہ ہم نے بیمار کی بیمار پرسی کرنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ امیر زادہ ہے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ تو غریب ہے اب اس کی آیادت کا فیدہ کیا ہے اس نے کیا کل کو کام آ جانا ہے نہیں ساہر یہ بہت بڑا عجر ہے کہ اللہ پاک اسے چنے ہوئے پھلوں سے ہی ساتھ آ کریں گے جونکہ